شوہر ڈاکٹر سے مل کر گھر واپس آیا تو سوچا تھوڑا بیگم کی ہم دردیاں حاصل کی جائیں تو خود کو بہت پریشان اور اداعظ ظاہر کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ بی بی نے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے شوہر ڈاکٹر نے کہا ہے تم بس چند گھنٹوں کے مہمان ہو بیوی نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور بیٹ پر لیٹ کر دوسری طرف کروٹ لے کر تکیہ موں کے اوپر کر لیا شوہر نے بیوی کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا بیگم یہ کیا تم سونے لگی ہو بیوی تکیہ کے نیچے سے ہی بولی دیکھو صبح مجھے بہت کام ہوگے تمہارے گسل اور کفن کا انتظام کرنا ہے قبر خدوانی ہے ٹینٹ اور دریاں منگوانی ہیں نماز جنازہ کے لیے مولوی صاحب کو کہنا ہے مسجد میں اعلان کروانے ہیں تمہارے گھر والوں کو فون کرنا ہے اپنے گھر والوں کو بلانا ہے مونے کے سکول میں چھوٹی کی درخواست بھیجنی ہے اس کے رکھے والے کو منع کرنا ہے دیکھ کا آرڈر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ خود تو تم نے صبح اٹنا نہیں ہے لہٰذا لائٹ آف کر دو مجھے جسرب نہ کرو ایک عورت اپنی پڑوسن کو کہہ رہی تھی تجھے معلوم ہے بیس سال تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی پڑوسن حیرانی سے پھر تُو نے کیا کیا عورت پھر میں اکیس سال کی ہوئی تو میرے پاپا نے میری شادی کر دی پھر جا کے منع ہوا پڑوسن کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی